اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس وڈیوکس آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں میجے سب خیالی سے ہوں گے فن لینڈ کے بارے میں کافی دوستوں نے بوچھا کہ فن لینڈ میں فیملی بینیفٹس کیا ہیں یہاں بھی دوستو یہ بتاتا چلوں کہ فن لینڈ جو ہے وہ بھی ایک سکینڈی نیونگ کنٹری ہے اور فن لینڈ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ پچھلے چار سال سے دنیا کا بہترین ہیپیسٹ نیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ لیئر ہے یہ ٹائٹل جو ہے وہ یو این نو نے دیا ہے اور یو این نو انڈیکس کے مطابق یہ رہنے کے لحاظ سے دنیا کے بیسٹ کنٹریز میں سے ہے جہاں تک اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو عام طور پر یہاں پہ دو تین طرح کی کٹیگریز ہیں ایک جو ہے جو نارمل آپ کو بینیفٹس ملنا ہی ملنا ہے دوسرا ہے کہ اگر آپ کے بچوں میں سے خدانہ خاصتہ کی بچہ ڈی سیبل ہے اس کی الانس کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کی کرومیکل کنڈیشن پیرس میں سے ایک کی یا دونوں کی مشکلات میں ہے تو تب بینیفٹس کیا ملیں گے چوتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ والدائن میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچوں کو پال رہا ہے یا ایک کی ڈیتھ ہوگی یا دونوں سیپرٹ ہو چکے ہیں بچوں کی ذمہ داری ایک پہ ہے تو اس کے بینیفٹس پہ ڈیفرنٹ ملتے ہیں میں بات کروں گا جنرل بینیفٹس کی یہاں پہ جنرل بینیفٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فری بچے کا ہنڈرڈ یورو جو ہے وہ والدائن کو ملتا ہی ملتا ہے ہنڈرڈ یورو پر بچہ جو ہے وہ ہر مہینے والدائن کو ملتا ہے اور یہ ہر مہینے اس صورت میں ملتا ہے کہ اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ والدائن کے پاس ہوں اگر والدائن میں سے دونوں میں سے ہی سیپریشن ہو چکی ہے تو بچے جس کے پاس ہوں گے اس کو ہی بینیفٹس ملیں گے دوسروں کو بینیفٹس نہیں ملیں گے یہ انہوں نے بڑا واضح کیا ہے اور اس پہ وہ کافی زیادہ زور دیتے ہیں جو لوگ وہاں پہ رہتے بھی ہیں جا رہ بھی رہے ہیں وہ یہ چیزوں کو بہت زیادہ چک کرتے ہیں ہر کچھ عرصے بعد وہ آپ سے بقیادہ طور پر سیٹیفکیٹ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں یہاں تک بات ہے اوورال اوورال کافی اچھے بینیفٹس ہیں ایکنومیکل لحاظ سے ایڈوکیشن کے لحاظ سے لیونگ سٹینڈر کے لحاظ سے وہ ایک اچھا ملکہ ہے چھوٹی عبادی والا ملکہ ہے لیکن کافی زیادہ سرد ہے اوورال فیملی بینیفٹس کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے میری نیک سوڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ لاحفظ